موسیقی السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک طرف تباہی ہے اور ایک طرف معاشی بدحالی کا شکار ہے آئے دن جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو اب اسی فیق کی خبر سننے کو بلتی ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ حکون حالت میں داخل ہو چکی ہے پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا جس کے اوپر لوگوں کے اوپر آئے دن کبھی بجلی کبھی آٹا کبھی چینی اور کبھی مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں ان سب بموں سے تو شاید یہ عوام بچ جائے لیکن ایک بجا ایسی ہے یا ایک بنیادی ضرورت ایسی ہے جس سے بچنا مشکلی نہیں ناممکن ہے وہ ہے بنیادی صحت کے مسائل ناظرین جب انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ ہسپیٹلائز ہوتا ہے تو چاہے اس کو اپنا آپ ہی کھونا بیشنا پڑے اس کو وہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے تو ناظرین آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت نہ کسی سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہیں نہ ہی لوگوں سے ڈونیشن مانگتے ہیں بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں اوپیڈی پیس نہیں لی جاتی بلکہ ان سے دوائیوں کے پیسے بھی نہیں لیے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام میڈیکل ٹیسٹ بھی فری کیے جاتے ہیں آئیے آپ کو ایک ایسے ہی میڈیکل سینٹر سے ملاتے ہیں جہاں پر یہ سب کچھ فری ہونے والا ہے تو یہ ہے موسا میڈیکل سینٹر آج کل کے مہنگائی کے دور میں فری کیمپ لگانا بہت بڑی نعمت ہے یہ گریب پیشن کے لیے بہت بڑا موجدہ ہے سرکار کو چاہیے کہ ایسے جو میڈیکل سینٹر ہیں جو ویلسر ہیں جو فری کیمپ لگاتے ہیں ان کو جو اینا فرنس وکرہ پروائیٹ کرنے چاہیے ہو بہت اچھا کام ہوا ہے غریب لوگوں کے لیے غریب لوگ علاج کرائیں گے دعائیں دیں گے ہمارے علاقے میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا یہ ہمارے علاقے کے وائز جو بہت اچھا کام ہوا ہے یہ جگہ جگہ ہونا چاہیے ایسا کام جو غریبوں کو یہ سہلوت ملے یہ ہماری عوام کو بھی سوچنا ہے اور ہمارے کمرانوں کو بھی سوچنا ہے کہ ایسی طرح کے کام ہوا ہوں ہمارے علاقوں میں اتنی مہنگائی کے دور کے اندر اتنا اچھا کوئی کر رہا ہے اور اتنا اچھا میڈیکل علاقے کے اندر ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سب کو سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ اس محلے میں یہاں پہ کوئی ہسپیٹل نہیں ہے کوئی ایسا دارہ جو اس کا خیال کر سکے اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ بہترین ہو جائے گا اس محلے کے لئے بہت سہولت ہو جائے گا فیچر میں یہ ہے کہ ہم اس کو دینا کم از کم پندرہ دن کے اندر دینا وہ دوبارہ ہے اس کا انعقاد کرو ہیں صحیح نا تاکہ علاقے کے لوگ جانت سے زیادہ سے زیادہ سیسلیٹیٹ ہوں ہر کیمپے کوشش تو یہ ہے کہ ہم اس کو بیٹیسن فری دیں گے ٹیسٹ بھی فری کروائیں گے اور انشاءاللہ علاقے کے خدمت کرتے ہیں الحمدللہ کا جسے انداز سے یہ کرتے رہیں گے تو علاقے کے لئے بڑی فائدہ من ثابت ہوگا اور یہی ان کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنے گا کیونکہ حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی اللہ جل شانو فرماتے ہیں کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی گویا ساری انسانیت کی جان اس نے بچا لی توفہ ہے گریبوں کے لئے یہاں علاقے میں ایسا کوئی اسپتال ہے ہی نہیں پہلی دفعہ انشاءاللہ یہ اسپتال کر کامیاب کرے اور یہ اگر ہو جائے تو عوام کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا اس علاقے کے اندر جو ہے ماشاءاللہ سے ابھی جو سے یہ میڈیشن اپنا یہ پری بھی ہے ہمارا پری کیم بھی لگ رہا ہے اور اس پہ ماشاءاللہ سے سب کو اچھا ملے گا ہے چھس کو اور ہمارے اس علاقے میں کوئی نہیں تھا جتنے ہمارے گریب عوام ہیں وہ اس چیز کے لئے پریشان تھے آج یہ جگہ پہ یہ بھلا ہے لوگوں کو خوشحال بھی ہیں اور خوشی بھی اظہار کیا ہے کہ یہ جگہ جو ہے بنائی گئی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے گم سے ہر پندرہ تاریخ ہو یا مہنے کے اندر ایک فری کمپ لگا جائے گا یہاں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا کے مہنگائی کے اس دور کے اندر اگر کسی کو صحت کی کچھ سہولیات فری مل جائیں یا کسی کے دل کے اندر عوام کا غم ہو تو وہ اس قسم کے اقدامات کرتا ہے ہماری دعائیں ہیں اور خواہش ہے کہ اس عمل کو ایسے ہی آگے بڑھایا جائے اور یہ جو انفرادی طور پر ہو رہا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ اس کو اجتماعی طور پر کیا جائے اور گورنمنٹ بھی اپنے بلبوتے کے اوپر کچھ کرے تاکہ سب ذمہ داریاں صرف عوام پر ہی چھوڑ دے جیسا کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جو بھی قربانی مانگی جاتی ہے صرف عوام سے ہی مانگی جاتی ہے